اکتیس جولائی دو ہزار چوبیس کو حماس کے مکھیا اسماعیل حانیہ کی ہتیا ہو گئی تھی اس سے پہلے ہجباللہ کے ٹاپ کمانڈر فواج شکر کی لیبنان کی رازدھانی بیروت میں ایک ہوای حملے میں موت ہو گئی تھی اس کے بعد سے ہی ایران نے اسرائیل کو سبق سکھانے کا اعلان کیا ہے اور وہ اس کی لگاتار تیاریوں میں لگا ہوا ہے لیکن امریکی راشپتی جو بائیڈن پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ اسرائیل کی ڈھال بن کر اس کے آگے کھڑے رہیں گے اور بائیڈن کے اس بیان سے صاف ہو گیا ہے کہ اگر اسرائیل پر ایران یا لیبنان سیدھا آکرمن کرتے ہیں تو امریکہ اس کی رکشہ کے لیے یدھ میں اترے گا لیکن اب اس کو لے کر ایران کی پرمانو وارتہ کے لیے بنے پرتیدی منڈل کے سلاکار محمد مرانڈی نے ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے دراصل مرانڈی نے ٹی آر ٹی ورلڈ نیوز کو ایک انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے صاف کہا ہے کہ اگر امریکہ اسرائیل کی رکشہ کے لیے آگے آتا ہے تو اس کا میڈلیسٹ سے صفایہ ہو جائے گا ٹی آر ٹی ورلڈ کو دیئے انٹرویو میں محمد مرانڈی نے کہا کہ نتنیاہو اور ان کے آسپاس کے لوگوں کے علاوہ کوئی بھی ید میں وستار نہیں چاہتا سنگھرش میں وردھی کا مطلب ہے وشو کی ارثویوستہ کا اندھونا یدی امریکہ ایران پر کسی بھی حملے میں شامل ہوتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ کا ایراک اور فارس کی کھاڑی میں بنے اس کے ٹھکانوں سے صفایہ ہو جائے گا اور ایسی سرکاریں جو امریکی سینہ کی میزبانی کرتی ہیں ان کو بھی تباہ کر دیا جائے گا مرانڈی نے آگے کہا کہ یہ چھوٹے شاشن ہے بہت ہی کمزور تیل اور گیس کی سمپتی والے اگر امریکہ ایران پر حملہ کرتا ہے تو وہ زمیدار ہوں گے کیونکہ وہ امریکہ ٹھکانوں کی میزبانی کر رہے ہیں وہ زمیداری سے بچ نہیں سکتے اور مرانڈی نے آگے کہا کہ اگر یہ سچ ہوتا ہے تو ارثویوستہ دھراشا ہی ہو جائے گی اور گلوبل سٹاک مارکٹ میں کیا چل رہا ہے یہ کسی کی آنکھوں سے چھپا نہیں ہے آپ کو بتا دے کہ مرانڈی نے امریکہ کو نصیحت دیتے ہوئے کہا کہ بہتر ہے کہ امریکہ جو بھی کر رہا ہے وہ سوچ سمجھ کر کرے مرانڈی کا کہنا ہے کہ حقیقت میں ایران کے پاس کوئی وکلپ نہیں ہے لیکن اسرائیل پر حملہ کرنے سے ایران شیطریہ یدھ نہیں چاہتا ہے اس سب کے بیچ مرانڈی کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکہ اسرائیل کو اتیچار کرنے سے روک نہیں رہا ہے اور اسرائیل جو بھی کرتا ہے امریکہ اسے سرکشت کرتا ہے وہ یوروپیہ شاسن کو بھی سرکشہ دے رہا ہے مرانڈی کا کہنا ہے کہ میرا ماننا ہے کہ ایران اور پرتیرودی سموہوں کی دھوری کو اسرائیل کو ہتھیائے کرنے سے روکنے کے لیے سزا دینی چاہیے وہیں دوسری طرف امریکہ کے شیر صدیقاری پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ اسرائیلی شاسن کو سموچت جواب دیں گے سپریم لیڈر آیات اللہ علی خام نے بھی پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہانیا کی ہتھیا سے اسرائیل کو سجا دینے کا ایک مجبوط آدھار تیار ہو گیا ہے لائلہ حلی لائلہ لائلہ حلی لائلہ